میں ہوں ڈکٹر حکنواز شاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں زنہرہ ٹی وی آج کا لیکچر جو میرا ہے وہ ہے پیرونی ڈیزیز پہ اس میں میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا کہ پیرونی ڈیزیز کیا ہے اس کی علامات کیا ہیں یہ کس وجہ سے ہوتی ہے اور اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہے اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو جو میں نئی ویڈیو لوڈ کروں وہ آپ تک متواتر پہنچتی رہے تو آپ آتے ہیں آپ اپنے موضوع کی طرف پیرونی ڈیزیز پہ پیرونی ڈیزیز جو ہے ایک سیکسوال آرگن کی ڈیزیز ہے جو میل میں پائی جاتی ہے یہ تقریباً پندرہ سے دس پرسنٹ لوگوں میں پائی جاتی ہے لیکن شرم و حیاء کی وجہ سے اس بیماری کا تذکرہ نہ تو لوگ اپنے محالج سے کرتے ہیں نہ کسی دوست سے کرتے ہیں تو اس مرض کو چھپا کے رکھتے ہیں اس لیے زیادہ تار لوگوں کو اس مرض کے بارے میں اویرنس نہیں ہے تو میرا ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ میں لوگوں کو اس مرض کے بارے میں اویرنس دوں اور جو شرم و حیاء کی وجہ سے کسی سے اس مرض کا تذکرہ نہیں کرتے ان کو میں اس مرض کا ٹریٹمنٹ بھی بتا دوں علامات بھی بتا دوں تاکہ وہ خود جا کے کسی میڈیکل سٹور سے میڈیسن لے کے اپنا علاج کر سکیں تو آتے ہیں پیرونی ڈیزیز کی پیرونی ڈیزیز جو ہے یہ ایک جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ یہ سیکسول آگرانین کے پینس کی ایک مرض ہے اس میں پینس جو ہے وہ ایک طرف ہو پینس میں کرو آ جاتا ہے دائیں بائیں اوپر یا نیچے کسی بھی طرف یہ کیوں آتا ہے جس جگہ سے پینس میں کرو آتا ہے ٹیڑھا پان آتا ہے یعنی کہ نفس کا ٹیڑھا پان سادے لفظوں میں اس کو ہم نفس کا ٹیڑھا پان کہتے ہیں جس جگہ یہ پینس میں ٹیڑھا پان آتا ہے وہاں ایک سکارٹ ٹیشو بنتا ہے یا پھر آپ اس کو کہہ لیں کہ یہ فائبروسز بنتا ہے اس کی وجہ سے یہ وہ پینس جو ہے ایک طرف ہو کٹیڑھا ہو جاتا ہے جس طرح کہ وہاں جو ہے اس جگہ اس ایریے میں جو ہے سوفٹ ٹیشو جو ہیں پینس کے وہاں ہارنس ہو جاتی ہے جس طرح کوئی زخم آتا ہے تو وہ ہیل ہو جاتا ہے تو وہاں ایک سخت سا ٹیومر سا بن جاتا ہے تو اس میں بلڈ سرکولیشن کام ہو جاتی ہے اسی طرح کا وہاں بھی سوفٹ ٹیشو جو ہیں پینس کے ان میں ایک سخت خون کا لوتھڑا بغیرہ بن جاتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ جو اس میں کرو آ جاتا ہے ٹیڑا پان آ جاتا ہے اس کی کئی وجہ آتا ہیں مسئلہ نا زیادہ اس کی جو مین وجہ ہے وہ ٹراما ہے ہلکا ٹراما بھی ہو سکتا ہے ہلکی چوٹ ہو سکتی ہے جس کو فہم زبان میں میں بتاؤں آپ کو کہ ہلکی چوٹ لگ سکتی ہے کہیں اکثر کھلاڑیوں کو لگتی ہے یا پھر آپ موسٹر بیشن کرتے ہیں موسٹر بیشن سے بھی ہلکا ٹراما ہوتا رہتا ہے وہاں جو ہے خون کی جو بریک نالی ہوتی ہیں وہ ریپچر ہو جاتی ہیں اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اور متواتر بار بار انٹرکورس کرنا اس سے بھی یہ ہو جاتا ہے جو کھلاڑی لوگ ہیں ان کو بھی پینس پہ کسی وجہ سے چوٹ لگ سکتی ہے یا جب وہ اریکشن ہو اس میں کسی طرح کوئی کرو آ جائے کسی طرح وہ چوٹ لگ جائے مڑ جائے تو اس کی وجہ سے بھی وہاں سکار بن جاتا ہے اور یہ وہاں بھی پیریونی ڈیزیز ہو جاتی ہے جن لوگ میں یہ پیریونی ڈیزیز ہو جائے پینس میں تو ان کے ٹانگوں میں یا ہاتھوں میں بھی فیبروسز بن سکتے ہیں اب آتے ہیں اس کی سائن ایم سمٹم کیا ہے اس کی سائن ایم سمٹم یہ ہیں کہ جو پینس آئے وہ ایک طرف دائیں بائیں اوپر نیچے کسی بھی طرف کرو ہو جائے گا مڑ جائے گا ٹیڑھا پانا آ جائے گا اگر تو مرض کام ہے تو پھر جب پینس میں تناؤ آئے گا تو آپ کو پین محسوس نہیں ہوگی اگر یہ مرض کچھ زیادہ ہو گیا ہے تو جب تناؤ آئے گا تو اس وقت پینس میں پین بھی زیادہ ہوگی انٹرکورس کرتے وقت بھی آپ کو بہت زیادہ مسئلہ بنے گا آپ وہ سیکس وال انٹرکورس جو ہے وہ سے بھی آپ سٹسفائیڈ نہیں ہوں گے آپ کو متواتر پین ہوتی رہے گی تکلیف ہوتی رہے گی اگر آپ ایکس رے الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہیں تو اس میں بھی یہ نظر آئے گا فیبروس جو ہے یا جو گلٹی وغیرہ بنی ہوئی ہے یہ آپ کو وہاں بھی نظر آئے گی بعض لوگ پینس اریکشن کے لیے انجیکشن بھی لگواتے ہیں تو اس سے بھی یہ فیبروسز یہ سکار وہ بن جاتا ہے اس کی وجہ سے بھی پیرونی ڈیجیز اکثر پیشینٹ میں ہو جاتی ہے تو ان چیزوں سے بھی سوری آوائیڈ کرنا چاہیے انجیکشن وغیرہ نہیں لگوانے چاہیے اور بار بار سیکسوال انٹرکورس بھی نہیں کرنا چاہیے ماسٹر بیشن بھی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ماسٹر بیشن کے بھی بہت زیادہ نقصانات ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے بھی پیرونی ڈیجیز ہو جاتی ہے تو اس مرض کا ہومیوپیتھک میں بہترین علاج ہے اگر آپ یقین کے ساتھ متواتر استعمال میڈیسن کریں گے تو آپ انشاءاللہ پیرونی ڈیجیز سے چھٹکارہ حاصل کر لیں گے اس کے لیے سب سے پہلے جو میڈیسن ہے یہ میں وہ میڈیسن میں آپ کو بتا رہا ہوں جو عام پیٹنٹ میڈیسن ہے باقی اگر آپ میرے سے مشورہ کرنا چاہیں تو کمنٹس میں آپ میرے سے بھی سوال پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی کریم بھی نزدیک اچھا ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہے تو آپ اس سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں تو اس کے لیے سب سے بہتر جو میڈیسن ہے وہ ہے کلکریہ فلور سکس ایکس اس کی آپ نے چار چار ٹیبلٹ صبح دوپہ شام خالی میدہ استعمال کرنی ہے دوسری جو میڈیسن ہے وہ ہے تھیو سینم تھیری ایکس یہ بھی ٹیبلٹ فارم میں ہیں یہ بھی آپ ایک ایک گولی صبح دوپہ شام لے لیں اگر آپ تھیو سینم لیتے ہیں تھارٹی میں تو پھر پانچ کترے صبح دوپہ شام ہیں اس کے بعد جناب اس اڈفاس بھی اچھا ریزالٹ دے گی آپ کو اس مقصد کے لیے اس کے علاوہ اگنس کاسٹ ہے یہ آپ کیو میں بھی لے سکتے ہیں کیو طاقت مدر ٹینچر میں دس کترے صبح دوپہ شام اگر آپ میں تھارٹی میں لینی ہے تو پھر آپ پانچ کترے صبح دوپہ شام استعمال کر سکتے ہیں بہتر یہ علاج ہے کہ آپ یہی ہمیوپیتک ہی استعمال کریں اس کا ایک اور بھی ایلوپیتک میں حل یہ ہے کہ اس کا اپریٹ کرائے جائے لیکن ہر مریض جو ہے وہ نہ تو اپریٹ افورڈ کر سکتا ہے اور نہ ہی وہ شرم مہیا کی وجہ سے وہ اپریشن کروانا چاہتا ہے امید ہے کہ آج کا جو لیکچر ہے یہ آپ لوگوں کے لیے انفرمیٹیو ہوگا آپ سے ایک بار پھر گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ جو میں نئی ویڈیو لوڈ کروں وہ آپ تک ٹائم بے ٹائم پہنچتی رہے موسیقی